تو غسل کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیت نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو بس دل میں نیت کر لینا کافی ہے جیسے ابھی آپ جمعہ المبارک کے لیے غسل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے جی بابا جان بیٹا غسل میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک تین تین بار دھویں جیسے وضو میں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پورے جسم پر اس طرح سے ملیں بابا جان جیسے سابون سے ملتے ہیں جی بیٹا ویسے ہی اگر آپ چاہیں تو سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر تین بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیں پھر تین بار الٹے کندھے پر پانی بہائیں اور اس کے بعد سر سے لے کر پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہا دیجئے پھر اچھی طرح پورے بدن پر اس طرح پانی بہائیں کہ جسم پر ایک بال برابر حصہ بھی ایسا نہ رہ جائے جس پر پانی نہ بہا ہو تو بابا جان یہ ہے غسل کا طریقہ جی بیٹا لیکن غسل کرتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جیسے غسل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا آپ کا مو یا پیتھ قبلے کی جانب نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے اسی جگہ پر غسل نہ کریں جہاں پر کسی کی نظر پڑھ سکتی ہو بلکہ لوگوں سے چھپ کرنا ہانا چاہیے غسل کرتے وقت کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی چاہیے نہ ہی کوئی باتچیت کرنی چاہیے بلکہ خاموش رہنا چاہیے چلیں اب آپ بھی جا کر جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر لیجئے آج آپ کی وجہ سے میں جمعہ کی نماز غسل کر کے پڑھوں گا اور جمعہ کے دن غسل کرنے کا سواب بھی حاصل کروں گا جزاک اللہ خیرہ بابا جانب